شہر قائب میں غیر قانونی تعمیرہ سپریم کورٹ برہم ڈیریکٹر جرنل سن بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو فوری عہدے سے ہٹانے کا حکم چیف جسٹس نے ریمارکس دیے چائنا کٹنگ ہو رہی ہے جسٹس سجاد بولے نازم آباد میں چھوٹے پلوٹوں پر اونچی عمارتیں بن رہی ہیں کھلے عام پیسے چل رہے ہیں عدالت نے ڈی جی ایس بی اے سمیت دیگر افسران کو فوری ہٹا کر ایماندار افسران کی تیوناتی کا حکم دے دیا کراچی کا سرکولر ریلوے ٹریک پر کیوں نہیں آیا جو بھی رکاوٹ ہے اسے ہٹائیں غیر قانونی عمارتیں گرائیں سرکولر ریلوے کو چلائیں سپریم کورٹ و پاکستان کا بڑا حکم سیکیٹری ریلوے اور سن حکومت پر اظہار برہمی کہا معاملات ایک دوسرے پر ڈالتے رہیں تو کام کون کرے گا سیکیٹری صاحب بابو بن کر بات نہ کرے کہانی مت سنائے وزیرالہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ ذمہ داری کس کی ہے عدالت کی میر کراچی اور سن حکومت کو ایک ہفتے کی محلت باگ ابن قاسم کو اصل شکل میں بحال کیا جائے سپریم کورٹ نے حکم سنا دیا میرے کراچی نے موقف اپنایا تجاوزات کا خاتمہ کر دیا ہے کوئی نہ کوئی آ کر قبضہ کر لیتا ہے میرے پاس صرف دس فیصد کراچی ہے تیف جسٹس برہم کہا بڑے مجبور ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے الیکشن لڑنے کا کیا فائدہ چھوڑ دیں سب عدالت نے باگ ابن قاسم سے ملبہ نہ اٹھانے پر بلڈر کو نوٹس جاری کر دیا پرین لائن منصوبہ کیوں مکمل نہیں ہوا سپریم کورٹ برہم ہو گئی عدالت نے ڈیمارکس دیئے عجیب منصوبہ ہے پورے شہر کو جام کر دے گا ایک بس کے لیے اتنا بڑا انفرسٹرکچر بنائیں گے ایک لین مختص کر دیتے کافی تھا چار ہزار بسیں آئی تھی کہاں گئیں افتتہ ہوتا ہے پھر بسے غائے بجاتی ہیں آخر بسے کہاں چلی گئیں کیا آپ سب کے پیٹ میں چلی گئیں موٹی اس غلط فہمی میں نہ رہنا اپنے غلطی کی یہ یاد رکھنا یہ آپ کی آخری غلطی ہو گئی یہاں بیس کروڑ پاکستانی جو رہتے ہیں یہ بچہ بچہ آخری سانس تک لڑنے والا ہے یہ جو ہماری پاکستان کی فوج ہے یہ فوج منجی ہوئی فوج ہے موٹی کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کوئی مہم جو ہی کی تو بچہ بچہ لڑے گا میرپور آزاد کشمیر میں یک جہتی کشمیر جلسے سے وزیراعظم کا خطاب کہا موٹی کی ہماری موٹی نے نفرتوں کو بڑھاوا دیا ہم نے تو ان کا بڑی مچھو والا پائلٹ بھی واپس کر دیا پاک فوج دنیا کی مانی ہوئی فوج ہے یاد رکھنا پاکستان پر حملہ تمہاری آخری غلطی ہوگی آرمی چیف کی زرے صدارت کور کمانڈرز کانفرنس آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈرز نے بھارت کے قیادت کے اشتیال انگیز بیانات کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا ہر قیمت پر مادر وطن کے دفاع کا عظم آرمی چیف نے واضح کیا بھارتی ظلم و جبر کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو نہیں دوا دے سکتا عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو تیس ہزار ارب روپے کا قرض اس ملک کے اوپر ہو چکا تھا اور ایک سیچویشن تھی کہ اگر ہم وہ قرض نہ دیں تو ڈیفولٹ ہونے جا رہا تھا اور اگر ڈیفولٹ ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ بڑی چیز لوگوں کے لیے کوئی نقصان دن نہیں ہو سکتی حکومت آئی تو تیس ہزار ارب روپے کا قرضہ تھا پہلی کوشش ملک کو ڈیفولٹ ہونے سے بچانا تھا اسی لیے آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کا فیصلہ کیا مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو کہا آئی ایم ایف سے مذاکرات چل رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی معیشت پر اعتماد بڑھا روہ سال ٹیکس وصولی سترہ فیصد اضافہ رہی شبر صاحب ایک بہت اچھے انسان ہیں اور ایک بہت اچھے پروفیشنل ہیں اور انہوں نے بہت اچھی کانٹریبیوشنز دی ہیں اور وہ ایکچولی جنوینلی بیمار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ جل سے جلد ریکاور ہوں اور واپس آکے اپنا کام کریں مشیر خزانہ حفیظ شیخ شبر زیدی کے ہماریت میں بول اٹھے کہا شبر زیدی پروفیشنل شخص ہے ابھی بیمار ہیں چاہتے ہیں جل سے احتیاب ہو کر واپس آئیں مشیر خزانہ نے شبر زیدی سے متعلق افواہیں غلط قرار دے گئے اتنی چینی اور اتنا آٹا پنجاب سے پشار ہو پھر آگے افغانستان جا رہا ہے جو وہ ڈاکو ان کو صرف ہماری صفحوں میں نظر آتے ہیں باقی سارے دودھ کے نلائے ہوئے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں جناب ساری پنتالیس فیصد چینی کے پروڈیوسر جو ہے جناب سپیکر وہ پی ٹی آئی کی صفحوں میں ہے فورٹی فائی پرسنٹ پومی اسیملی کا اجلاس حکومت اپوزیشن کے نشانے پر خواجہ صرف برس پڑے کہا چور اور ڈاکو صرف ہماری صفحوں میں نظر آتے ہیں باقی سارے کیا دودھ کے دھولے ہیں پیتالیس فیصد چوگر ملز کے مالکان پی ٹی آئی کا حصہ ہیں آٹا اور چینی آج بھی افغانستان ایکسپورٹ کی جا رہی ہے لیگی رہنما کا مہنگائی سے متعلق ارکان سنڈی کی کمیٹی بنانے کا مطالبہ امران خان صاحب جب سے وزیراعظم بنے ہیں امران خان صاحب نے اپنی کوئی مل نہیں لگائی امران خان صاحب نے اپنا اپنے چچا کے بیٹے کا اپنے بیٹے کا کوئی انہوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں کرایا امران خان صاحب ایک تحریک کے ذریعے ایک بائیس تائیس سالہ جدوجہیت کے ذریعے آئے ہیں خصوصی کمیٹی تو بنالیں سارے ترکان کے احتساب کی کمیٹی بھی قائم کی جائے وزیر مملکت علی محمد خان نے نہلے پر دہلا دے مارا کہا امران خان نے کوئی ٹھیکہ لیا نہ کسی بھتیجہ کو اس سے کوئی فائدہ ملا ماضی کی حکومتیں مافیاس کو پالتی رہی ہیں ہم مافیاس کا قلعہ کمہ کریں گے احتساب کے لئے تیار ہیں لاہور ہائی کوٹ نے رمضان شگر ملس کیس میں حمزہ شہباز کی درخواست زمانت منظور کر لی رمضان شگر ملس میں کتنے ڈائریکٹرز ہیں عدالت کا نئے پروسیکیوٹر سے استفسار جواب نہ ملنے پر سرزنش کر دی ریمارکش دیئے عدالت جو پوچھتی ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا لگتا ہے اپنے فائل کو ہاتھ ہی نہیں لگایا اتحادیوں کو کیسے رام کیا جائے حکومتی مزاقراتی کمیٹیوں نے سر جوڑ لے پشتر کا اجلاف میں اتحادی جماعتوں سے ہونے والے رابطوں کی لاحے عمل پر خورت مزاقرات کے اکپتے عملی پر بات چیتے ہیں حکومتی وفد کی روٹھی متحدہ سے ملاقات تحفظات پر بات چیت میڈیا سے گفتگو میں گورنر سندھ بولے ہمارے درمیان کوئی چیز الجی ہوئی نہیں اسد عمر نے بھی واضح کیا ہم کراچی کے ترقیاتی کاموں میں تیزی چاہتے ہیں ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا خالد مقبول صدیقی نے کہا کراچی کا کنٹرول کی ایم سی کے پاس ہونا چاہیے وزیراعظم اتحادیوں پر اعتماد کریں فسادیوں سے دور رہیں حکومتی اتحادی قافلک کے سربراہ چودری شجاک کا مشورہ کہا فسادیوں نے ہر دور میں نفرت پھیلائی ہم نے ملک و قوم کی مفات میں اتحاد کیا دعا بھی کی خدا عمران خان کو فسادیوں کے نرغے سے دور رکھیں سلمان خان میں کورونا وائرس کا شبہ اسلام آباد ائرپورٹ سے پرمز اسپتال منتقل کر دیا گیا چین سے دو فیوری کو آنے والی طالبہ میں بھی وائرس کا شبہ اکیس سالہ محروق سیالکوٹ کے اسپتال میں زیر علاج اسلام آباد ائرپورٹ پر کورونا وائرس کی سکرننگ کرنے والی مشین خراف منچیسٹر اور لندن سے آنے والے مسافروں کی مینویل شیکنگ چین میں کورونا وائرس کے وار جاری مزید تحتر افراد حلاق اموات 563 ہو گئیں اٹھائیس ہزار سے زائد افراد متاثر خاتل وائرس نے دیگر ممالک میں بھی قدم جمع لیے سنگاپور جنوبی کوریا اور ملیشیا میں کورونا وائرس کے کیسس میں مزید اضافہ دھائیس سو افراد میں وائرس کی تصدیق جاپان میں وائرس سے متاثر افراد کی تعداد بیس ہو گئی عالمی سطح پر چین سے شپنگ سرجرمیاں موطل لاکھوں ٹن سامان سمندر میں پھز گیا حج پولیسی دو ہزار بیس کا مساویدہ تیار منظوری کے لیے کابینہ کو ارسال کابینہ اجلاس میں منگل کو بحث ہوگی منظوری کے بعد درخواستوں کی وصولی پروری کے تیسرے ہفتے سے شروع ہوگی قرآن دازی مارچ کے پہلے ہفتے میں ہونے کا امکان پاکستان میں ایکسچینج ریٹ گزشتہ سال جون سے مستحقم ہے آئندہ چند سالوں میں پولیسی ریٹ میں کمی کا امکان عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے ریپورٹ جاری کر دی لکھا پاکستانی بینکوں کا آؤٹلک مستحقم ہے بینکوں میں موجود سرمائی کی صورتحال بھی بہتر ہے ڈالنڈ ٹرم بچ نکلے امریکی صدر کے خلاف مواقصے کی تحریک سینٹ میں ناکام ٹرم کو طاقت کے غلط استعمال اور ایوانی نمائندگان کے کام میں مداخلت کے الزمان سے بری کر دیا گیا مواقصے پر فتح کے بعد ٹرم کا منفرد ٹویٹ ٹائم میگزنگ کا جالی سر وقت شیئر کر کے خود کو ہمیشہ کے لیے امریکہ کے صدر قرار دے گیا اسلام علیکم آج ماہ وجہ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں کررل بستی اور میں ہوں مونس رزا ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی بولٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں جب تحریک انصاف نے حکومت سمحا لی تو قومی خزانے پر تیس ہزار ارب رپے قرض کا بوجھ تھا حکومت میں آنے کے بعد سب سے پہلی کوشش ملکو ڈیفولٹر ہونے سے بچانا تھا اسی مقصد کے لیے حکومت نے آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسا نہ کرتے تو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا اگر آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے ایک آت مہینہ تاخی ہوئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ گفتگو ہوئی آج میرے اس کے پروگرام فیصلہ ہوئے عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو تیس ہزار ارب رپے کا قرض اس ملک کے اوپر ہو چکا تھا اور ایک سیچویشن تھی کہ اگر ہم وہ قرض نہ دیں تو ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا اور اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ بڑی چیز لوگوں کے لیے کوئی نقصان دے نہیں ہو سکتی تو پہلا جو ہمارا گول تھا وہ یہ تھا کہ اس ڈیفالٹ سے بچا جائے اور پیسے موبیلائز کیے جائیں تاکہ یہ جو قرض ہے جس میں پچانوے ارب ڈالر جو تھے وہ فورن لونز تھے اور دکت یہ تھی کہ ڈالرز جو ہیں کمانے کی کوئی کیپیسٹی نہیں بچی تھی جب یہ حکومت آئی تو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا یعنی جو ڈیفرنس تھا امپورٹس اور ایکسپورٹ کا وہ تقریبا کوئی پینتیس چالیس ارب ڈالر تھا تو ایک جانب پینتیس چالیس ارب ڈالر وہ چاہیے کور کرنے کے لیے دوسری جانب پچانوے ارب ڈالر کا قرض ہے تو وہ دینے ہیں اور پچھلے جو دو سال گزرے تھے پاسٹ گورنمنٹ کے اس میں جو فورن ایکسچینج کے ریزروز تھے تقریبا آدھی کر دیے گئے تھے تو اب آپ دیکھیں کہ فورن ایکسچینج کے ریزروز بھی نہیں ہیں اور زد تھی کہ ایکسچینج ریٹ کو اوپر رکھا جائے گا جس کا مقصد یہ تھا کہ فورن ایکسچینج کے جو ریزروز تھے وہ پھوکے جا رہے تھے تو ریزروز بھی بالکل قتم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے چالیس کے بیس ارب ڈالر اور ٹریڈ ڈیفیسٹ چالیس ارب ڈالر اور ساتھ ہی ساتھ پچانوے ارب ڈالر تو دیو ور نو ڈالر اب کوئی بھی ملک خوشحال ہو نہیں سکتا اگر ان کے پاس ڈالرز ہی نہیں ہوں تو پہلا گول یہ تھا کہ اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچائے جائے اور اس کے لیے موبیلائز کیے گا ریسورسز چائنہ سے سعودی ارب سے اور ایک بڑا جو اہم اس میں سنگی میل تھا وہ یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کیا یہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس حکومت نے فیصلہ کیا کہ جانا چاہیے مشیر خزانہ عبدالعفیز شیخ نے یہ بھی واضح کیا کہ رہاون سال ٹیکسز کی وصولی ستھرہ فیصد اضافی رہی غریب طبقے کے لیے ایک اور ترقیہ تھی کاموں کے بجٹ میں سات سو ارب کا اضافہ کیا گیا ہے اس سال جو ٹیکسز کلیکٹ کیے گئے ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں سترہ فیصد زیادہ ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہیں دو ہزار ارب سے زیادہ پہ اس چھے مہینے میں کلیکٹ کیے گئے ہیں جو تو اس کا ایک بہت بڑا ایسا صوبوں کو دیا جا رہا ہے اور ان کے ترقیاتی پروگرام ہیں وہاں پہ جو ہے یہ تمام چیزیں جو میں نے لسٹ کی ان کے اوپر پیسے خرچ ہو رہے ہیں مشہر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ چیئرمن ایف بی آر شبر زیادی بہت پروفیشنل آدمی ہیں تاہم وہ بیمار ہیں چاہتے ہیں شبر زیادی جلد سے ہتیاب ہو کر آفیس آئیں شبر زیادی کے حوالے سے افواہیں بلکل غلط ہیں البتہ اگر ان کی طبیعت بہتر نہ ہوئی تو متبادل کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے شبر صاحب ایک بہت اچھے انسان ہیں اور ایک بہت اچھے پروفیشنل ہیں اور انہوں نے بہت اچھی کانٹریبیوشنز دی ہیں اور وہ ایکچولی جنوینلی بیمار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد ریکاور ہوں اور واپس آکے اپنا کام کریں اور اگر ان کو دکت ہوتی ہے ریکاوری میں جو خدا نہیں کرے گا تو we will have to think of an alternative کوئی آپ کے ذہن میں ہے کوئی دوسری متبادل شکریہ میں اس وقت تو ہم میں 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 ہوپفل ہوں اور دعا بھی کر رہا ہوں کہ وہ جلد سے جلد ریکاور ہوں اور جو بھی اس معاملے میں افواہ ہیں نا وہ بالکل بوگس ہیں آچھا یہ میں آپ کو کلیلی کہہ دوں آچھا بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ بوگس عبدالعفیز شیخ عوام کو ریلیب دینے کی حمایت کرنے لگے کہا کوشش ہے عوام پر نئے ٹیکس نہ لگائے جائیں ٹیکس اس کے بجائے نشکاری کی طرف جا سکتے ہیں بغیر ٹیکس لگائے ریونیو حاصل کرنا ہمارا ٹارگٹ ہے آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ کئی آہ انداز میں چاہ رہی ہے کہ موبیلائز کرے اپنے ریسورس اور یہ جو ون پوائنٹ ٹو ٹریلین کا یعنی ایک ہزار دو سو عرب کا جو ٹارگٹ ہے ہم انشاءاللہ اس کو خوش اسلوبی سے سرپاس کر دیں گے یعنی ہماری امیدی ہے کہ ہم اس کو بھی اس سے بھی بہتر پہنچیں ابھی اگر آئیم افسر نہیں مانتی ہے تو امیجیٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسرے چیز پہ جائیں گے یعنی ٹیکس جو ہے اس کی بجائے پرائیوٹیزیشن پہ جائیں گے نہیں یہ تو جو نون ٹیکس ریونیو ہے ٹھیک ہے یعنی بغیر ٹیکس لگائے ریونیو کٹا کرنا وہ بھی اس گورمنٹ کا ایک بہت اہم پلینک ہے اب ذکر کراچی میں ہونے والی بڑی سامات کا سپریم کورٹنے کراچی میں غیر قانونی تعمیرات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ڈیلیکٹر جنرل بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی اور افسران کو فوری ہٹانے کا حکم دے دیا وزید علیہ السن کو یہ بھی ادائیت دی ہے کہ وہ شہر میں غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ دے کے عدالتی احکامات کے بعد ڈی جی ایس بی سی اے زفر احسن کے تماتلے کا نوٹفیکیشن جانی کر دیا گیا